نحمد و نصلي على رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی عمری و اہل لقداتم ملے ثانی افقاہ و قولی آمن تو باللہ صدق اللہ علیہ و لزیم و صدق رسول نبی علیہ و کریم و نحنو ولا ذالکہ من شاہدین و شاکرین والحمدللہ رب العالمین جنہاں پکڑا ہے دامن اولیادا انہاں پکڑا ہے دامن مصطفیدہ انہاں داہت رسول اللہ داہت ہے رسول اللہ داہت ہے اللہ داہت ہے یت اللہ فوقائدیہم گواہی دو جگوے چینہاں دی بادشاہی نہ مکتب سے نہ کالج کے در سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا وزیفوں ورد چلوں سے اگر حاصل خدا ہوتا مرشد بن خدا ملتا تو مرشد کب روا ہوتا ہر چیلے کا دریو دوں پان دیئے جدوں نکڑ ہتھاں ویچوں جان دیئے تیری امبروی گھٹ دی جان دیئے نیکی کمائے آج وقت ہی پاکے ہو ذات جس نے بغیر تھمہ دے آسمان نو چھت بنایا ہے پاکے ہو ذات جس نے پانی دے ہوتے مٹی دے بچھونا بچھایا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان نو عقل دیتی اگر عقل تو کم نہ لوے تے جانور دا تے اندہ کوئی فرق نہیں ہے انسان چمڑے چربی تے گوشت نو نہیں آکھ دے ایک جانوراں ویچ بھی ہندہ ہے لیکن جانوراں ویچ عقل نہیں ہندہ ہے تے جے بندہ عقل تو کم نہ لوے تے پھر ایک جانوراں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی مخلوق بنا کے جس مالکنوں ہر چیز تے قادر ہے قدرت ہے وہ جو چاندہ ہے وہ جاندہ ہے اے تھے ان غوردہ مقام ہیں کہ اللہ نے پھر نبی کیوں بنا ہے وہ جو چاندہ ہو جاندہ ہے اگر اللہ تعالیٰ چاندے جاؤ سارے مسلمان ہو جاؤ کی خیال ہے پھر مسلمان نہیں ہو بنا ہے لیکن خدا نے نبی کیوں بنا ہے پھر دوسری سوچانہ لگا لے ہے کہ جتنے نبی بنائے کوئی فرشتیاں مجھ نہیں بنائے کوئی جنہ مجھ نہیں بنائے جتنے نبی بنائے وہ سارے دے سارے انسانہ مجھ بنائے کیا فرشتے نیک نہیں ہوں دے ہیں نیکی انہوں دی خوراک ہے وہ گناہ کاری نہیں سکتے ہیں لیکن اللہ نے جتنے نبی بنائے تو سارے دے سارے بندیاں چھ بنائے اے پیران دے صدقے فقیربار لے ملک گیا سعود سفریقہ او تھے میں انہوں نے نوی دسیا بھی پاکستان جتنے جتنے جانوار بولدے سنن انہوں دی بولی بھی او ہی یہ جتنے جتنے ملک جنے جانواراں دی مجھا نے گاما نے پرندے نے کتے نے جنے پاکستان دے بولدے سنن او سے طریقے ناری تھوڑے ملک دے بولدے دے انہوں دی بولی بھی فرق کوئی دے لیکن اکل تو کم لگا اگر بچہ سندھ بچ پیدا ہندہ ہے تو سندھی بولدہ ہے اگر پنجاب بچ پیدا ہندہ ہے تو پنجابی بولدہ ہے اگر کسے انگریز دے گھر پیدا ہندہ ہے تو انگریزی بولدہ ہے ہون سمجھا گئی کہ اللہ نے نبی کیوں بنایا اس واسطے بنایا کہ انسان دے اندر ایک فطرت ایسی ہے دوسرے ہاں جانوراں بچے فطرت نہیں ہے انسان دے اندر فطرت ہے جی میں کسے انو بول رہا ویخدہ اس سے طرح بولن دے کوشش کر دے جی میں کسے انو عمل کر دیا ویخدہ اس سے طرح عمل کر دے میں ویخنا کہ چھوٹے چھوٹے بچے جی میں او کرکٹ دے پلے رہن دیا وردیاں دیا نا اس سے طرح دیا وردیاں بنائی بیٹھے انہاں شوق ہوندہ ہے کہ اسے ایو جے بند جائے جانور بچے شوق نہیں ہوندہ اللہ تعالیٰ نے انسان دے اندر رکھے آئے تے نبی تا انسانہ بچے بنایا ہے کہ انسان نظر آ جاندے نہیں فرشتے نظر نہیں آئے تے جے نظر نہ آوے تے پھر شوق کی میں پیدا ہوں انہاں سی کہہ سکنے ہیں کہ ساٹھا نبی اس طریقے نہ کھانا کھاندا ساٹھا نبی ایسا لباس پہندا ساٹھے نبی نے ایسی طرح اس طرح شادیاں کرائیا اسی ویک کے اگاں لوکانوں دسترے لوگ عمل کرتے لیکن میرے آقا نے فرمایا میں آخری نبی ہیں میرے بعد ہون کوئی نبی نہیں آوے گا لیکن اولیاء کرام آن دے رہنے نبیان دے بھی ضرورت آئی اولیاء کرام دے بھی ضرورت ہے یہ ضرورت نہیں آئی تے کی فائدہ آئی نہ دیا ہونے اللہ دے حبیب نے فرمایا کہ میرے بعد نبوت دا سلسلہ ختم ہو گیا ہے لیکن ولیت دا سلسلہ جاری رہے گا حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرما دے نے اللہ تعالیٰ دے تین انامات ہیں بڑے 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 انام جنہ میں چاہ فرما دے نے ہیک انام ختم ہو گیا ہے باقی دو قیامت تک رہنے میں کیڑا کیڑا انام آپ فرما دے نے نبوت ایک انام نبی خدا جس انہوں چاندہ ہے اس انہوں بنواندہ ہے یہ انہوں دا انام ہے نا بے وہ چاہتے یتیم انہوں پیغمبر بنا دے کون ہے خدا انہوں پچھنہ وہ نہیں چاندہ تک بڑے بڑے امیر رئیس وہ گمراہ ہو کے کافر ہو کے مرگا انام جنہوں دل کرے انہوں دیتا جاندہ نبوت ایک انام امام گزالی فرما دے نے وہ ہن ختم ہو گیا ہے جیڑا دعویٰ کرے کہ او انام ہن میرے تے ہویا ہے وہ جھٹا ہے جیڑا اس نے مننے وہ بھی جھٹا ہے سادہ مسلمانہ دا امان ہے کہ ہن نبی کوئی نہیں آسکتا ہن دوسرا انام وہ ہے ولیت تے ولیت دی نشانی کیے قرآن کوڑو پچھو حدیث کوڑو پچھو میں تا اپنے پیرنو ولی آکھیں گا توں اپنے پیرنو ولی آکھیں گا فرقی میں سمجھاوے ولی تو ہن دا جنہوں قرآن آکھے ولی ولی تو ہن دا جنہوں حدیث آکھے ولی اندے ہوتے نجائز قبضہ نہیں چل سکتا اے وکھری گا لے کہ تو بوت نو خدا بنا کے خدا آکھ دارہ میں دل تیرا بھی مندہ کے بوت تے توں اہم میں انپڑ بندے نو آکھ دارہ میں تے تیرے آکھن نال تو اہم میں بند نہیں جاوے ولی کون دا ہے قرآن آکھ دا پہا ہے اللَّذِينَ آمَنُوا وَقَانُوا يَتَّكُمُ ولی وہ ہوتے ہیں جو ایماندار بھی ہوتے ہیں اور گناہ نہیں کرتے انہیں ایماندار دا اللہ فضل اللہ نے کیوں بولے اس واسطے کہ دوسرے آن مذہب بیچوی کچھ لوگ ایسے ہندے نے جڑے گناہ نہیں کرتے جوگی پندت سادھو جتی ستی ایمانو آکھ دینے راہب یہ گناہ نہیں کرتے ہیں لیکن ایمان نہیں ہوندہ اور نہ بھی وہ بھی نہیں ولی بڑھ سکتے اللہ تعالیٰ فرماندینے اللَّذِينَ وہ لوگ آمَنُوا جو ایماندار ہوتے ہیں وَقَانُوا يَتَّكُونَ اور کبیرہ تو کبیرہ وہ صغیرہ گناہ بھی نہیں کرتے ہیں حضرت اباؤ سلطان فرماندین نیون نمازاں پڑھنا کم زنانا چھوٹے تے سوکھے کم کر لینے اور ارتاں بھی کر لینے اوکھے تے مشکل کم کرنے اے مردان دا شیوہ نماز پڑھنے حج کرنا زکاة دینے روزے رکھنا اے چھوٹی عبادتے تو خود سوچ نماز بھی پڑھنا ہے دو دچ پانی بھی پوننا ہے نماز بھی پڑھنا رشوت بھی لینے نماز بھی پڑھنا گوانڈی تیرے کل تنگ بھی ہیں یہ گناہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ فرماندین ولی وہ ہوتے ہیں جو گناہ نہیں کرتے ہیں حضرت اباؤ سلطان فرماندین نون نمازاں پڑھنا کم زنانا بھئی یہ چھوٹا کام کر لینے تھا اور ارتاں میں کھا تھا او مرد کون تھے طریقت تک مرد وہ نواخ دے نے جیڑا گناہ نہ کرتے ہیں او اورتاں بھی ہوندے نے او مردان بھی ہوندے نے نہ ہر زن زن نست نہ ہر مرد مرد خدا پنجھانگوشتی اقصان کرد اللہ تعالیٰ نے پنجھ انگلہ برابر نہیں کی تھی ہیں اسے طرح ساریاں اورتاں اورتاں نہیں کہ سارے مرد مرد نہیں کئی عورتان ایسی ہیں نے جیڑیاں طریقت مرد ہیں کئی مردان ویچ ایسے لوگ نے جیڑیاں طریقت ویچ عورتان اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے نے کہ ولی وہ ہوتے ہیں جو گناہ نہیں کرتے ولی وہ نہیں کہ ذات کا فلان ہو عمر اتنی ہوئے رنگ دا ایسا ہوئے علاقے فلانے دا ہوئے نہ نہ صفید بالوں سے بزرگی نہیں ملتی صفید دل سے بزرگی ملتی اگر تیرا بچپنچی دل چٹا ہو گیا تو تو بزرگ اگر بڑھا بھی ہو گیا تو تیرا دل صاف نہیں ہویا تو تو بزرگ نہیں بنے تو پھر تیسرا انام کڑا ہے اے ہونسا آپنے بیچ ویکھنا ہے پھر نماز تا پڑھنے ہیں لیکن واقعہ یار گناہ تا نہیں چھٹتے جوٹ بولنا گناہ ہے ہسی بولنے وعدہ خلافی گناہ ایسی کرنے ہیں حیرہ فیری کرنا گناہ ہیں ایسی کرنے ہیں اے ہر بندے نو اپنے آئے بندہ پتا ہے اللہ دی ذات ہے جس ساڑے اتے پر دے پائے دنیا آجوی ہو غرق جاندی جو جو خلق پہ عمل کمام دیئے جدوں کہر دی نظر خدا کردائے کوئی شرم روزے والوام اصا آپنے اندر جھانکے ہیں واقعہ سی والینہ ہے ہسے نمال پڑھنے ہیں اے ہون دی انائیت ساڑے نال زیادہ علم آلے بھی نہیں پڑھتے ساڑے نال زیادہ پیسے آلے بھی نہیں پڑھتے ساڑے نال زیادہ طاقت آلے بھی نہیں پڑھتے اے وی اس ذات دائی نامے بے جنو چاوے کوئی بندہ اپنے گھر آمن دندہ ہے بادشاہ دے بادشاہ دے گھر وی جانا کوئی ممولی بات وہ چاوے تے غریبانوں لے آوے چو دریانوں تو فیکی نہ ملے ایم پی اے ایم این نے کتنے وزیر جانتے ہیں خدا دے گھر وی خوش نصیب نہیں ہو غریب لوگ جڑے پنج وقت بادشاہ دے بادشاہ دے گھر وی جانتے ہیں آجے تو واقع نامہ غریب وہ غریب ہیں جدوں کبران دے ویچ جا سیں توں پیارو سیں تے غم خواست سیں توں اینا ویڑیاں تے پچھتا سیں توں نیکی کم آج وقت کیسہ مختصر تیسرا انام کے ڑا ہے نبوت دا انام ختم ہوگی ولی اسی نہیں آئے انہوں تیسرا انام ویٹھو کےڑا ہے او بھی وڈیاں انام آوی چوہے کی نام امام گزالی فرمادے نے نبیاں تے ولیاں دی محبت سارے نبی نہیں ہوئے سارے ولی بھی نہیں ہیں اے سعودہ بھی خدا سارے آنو نہیں دیندہ اسیتے کیوں بیٹھے ہیں ایک ولی دی محبت وچھ بچھے لیکن ولی نال محبت دی علامت ہے جویں تینوں کسے کرکٹر نال شوق محبت ہوندی ہے تو ان دے طرح والا بنا من لگ بونے ان دے طرح تو وردی سمال لینے یہ محبت دی نشانی ہے کہ آپ نے محبوب دی چیز ہر چیز پیاری لگے کہ جو ولیاں نال محبت ہے پھر انہوں دا کم بیکھ لو او دنیا تو چلے گئے نے آج بھی انہوں دی یاد وچھ ختم خانیاں قرآن خانیاں ہو رہی ہیں اسے طرح جدوں تو میں اس رستے تے چلیں گے دنیا دا رشتہ کور ہے دنیا مٹی لپ دھوڑ ہے اے دنیا سب سنگ چوڑ ہے نیک کی کم آج وقت زمینہ ہو ہی نے ہاری بدل گئے ہوئے مسجدہ ہو ہی نے نمازی تے امام بدل گئے ہوئے مدرسے ہو ہی نے استاد تے شگرد بدل گئے ہوئے ہسپتال ہو ہی نے ڈاکٹر تے مریض بدل گئے ہوئے او جیڑے گھر بچے تو رہنا ہے نا وہ گھر آرے بدل گئے ہوئے نے تو ہوں تے میں آج نمے آگئے تیرا دادا بھی آخ داندھا ہے پیڑی میری تیرا باپ بھی آخ داندھا ہے پیڑی میری آہ حویلی میری آہ مجہ میری ہے جدو مرے پیڑی یوں نار لے گئے ساں بے وکو مجہ تو مگرو تقسیم نہیں کیتی ہیں ساں تو انہوں دے رکم خود تقسیم نہیں کیتی ہے انہوں دے کپڑے تو خود اتا رہے ہیں انہوں دے گھٹ کے مو بنے آسے تو غسل کسے نے دیتا تو اتے مٹی بھی ڈال لیا تو ان وجہ بھی سمجھ نہیں آئے کہ میں ہمیشہ رہنا یا جانا دنیا دا رشتہ کوڑ ہے دنیا مٹی لپ دھوڑ ہے اے دنیا سب سنگ چوڑ ہے نیکی کم آج وقت ہے سب سنگ چوڑوں ہندہ ہے جدو دنگ کردہ ہے تو مولت نہیں دیندہ گڑا اس وقت انسان دا بند ہو جانا اندہ جدو دنگ ہو گیا اسے مولوی دی تقریر تنو اثر نہیں کرے گی کسے بزرگ دا کلام تنو اثر نہیں کرے گا کوئی جنازہ جاندہ یا ویخ کے بھی تتنو توبہ دی تفیق نہیں ہوگی کہیاں جنازیاں نہ ملیا بھی ہیں تو کبران کے کڑوں میں گزرنا ہے اے مٹی دیاں ڈھیریاں نہیں ہند ہو سکتا ہے اے تیرے تے میرے نڑو خوبصورت نسان ہوگی کتنے لوگ دنیا میں چونہنا محبت کردے ہندے جدو انہذا جنازہ اٹھے آتے پورا پند رنگا تیرے میرے مرن تے کہیں رون اپنے عمل یاد نہیں کی تو بڑیاں ہو کے مرنا ہے ہے گارنٹی تیرے کو کی تو بیمار ہو کے مریں گا ضروری نہیں کہ تو بڑا ہو کے مریں گا ضروری نہیں کہ تو بیمار ہو کے مریں گا ایک وقت مقررے پتہ نہیں ہو کدوں آجا آج زندگی کا راج ہے جو کرنا کر لو آج ہے کل مر گئے و محتاج ہے نیکی کم آج وقت حضرت ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جنازہ اے دن یوم شہادت دینے دنیا تو جس وقت گئے ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اے دن آپ نے ملوم ہو گیا کہ میرے آخری وقت آپ نے فرمایا وہ کو کتنیاں کرامتاں ہیں اکل واریاں واسطے ہونی ہیں بے وکوف قرآن بھی پڑھتا رہے گا تو نو کی سمجھا اہتاں پڑھے گا لڑائیاں کرا دے ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی پیاری بیٹی حضرت عائشہ صدیق کا مام امنہ جنو بلایا تو فرمادے نے بیٹی ہن جیڑا میرا مال ہے نا ان دے وچ میرا حق نہیں رہ گیا جزوں کوئی مسلمان حکیم جواب دے چھڑے تنو زندگی تو پھر تیرے کمائے ہوئے مال وچ بھی تیرا حق کوئی نہیں ہے کہ تو خرائط بھی کر سکیں او دوں اسی حق نے آئے اے قرآن دے لاتھان ساری زندگی تو اس جتہ نہیں پیسہ بھی ہن دے ون دا فیدہ کی ہن دے پیوہ دے لے خدا واسط جیوندیاں تو دن دا نا سب بن کے بیٹھا ہے جدو مسلمان حکیم جواب دے چھڑے پھر تیرا کمائے ہوئے مال بھی تیرا نہیں شریعت کا مسئلہ اے ہے کہ تو پھر خدا واسطے بھی نہیں اتھو دے سکتا ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنی پیاری بیٹی فاطمہ اپنی پیاری بیٹی حضرت ایشہ صدیق کا مام امنہ دینوں فرما دینے اے میری بیٹی اے ہن جڑا میرا مال ہا نا ہن میں ان دا وارث نہیں رہ گیا قرآن تے حدیث دے مطابق انہوں تقسیم کر لے آجے تیرے دو بھائی نے تیریاں دو بھینہ نے حضرت ایشہ صدیق کا حیران ہو گئی یا حضرت میرے دو بھائی تہین پر میری بھین تہک کے تسی دو بھینہ پیان دو تیریاں دو بھینہ نے ویکھو ولی دی نگاہ حضرت ابا بکر صدیق فرما دینے اے ایشہ میری فلان بیوی جی لیے ان دے رحم دے ویچے حمل ٹھہر گیا ہے اور بچی ہو گی قرآن حدیث دے مطابق عمل اے وراست تقسیم کر لے خدا دے ولینو خدا نے علم دیتا علموں باجھوں کرے فقیری کافر مرے دیوانا نا چکشہ رکھا لینے بھانگتے نشہ کرنا قرآن حدیث تو ہٹ کے گلہ کرنیاں بھی تیری مرزی دیگا ہے آخر تم ہی مرنا ہے کتنے لوکانوں گمراہ کر جامیں گا کی جواب دے مگا اجھے تو چنگا نہیں کر سکتا تھے بیڑا بھی نہ کرتا کسے انہوں خوش نہیں کر سکتا تھے نراز بھی نہ کرتا جدوں تیرے جنازے دا اعلان ہووے مزہ تاں ہے جے پورا پنڈ رووے تھے بھلا سوچی خبہ ہے کہ کوئی رووے گا تھے کسے انہوں آج تک تو نہیں دکھا ہے کسے دا حق تو آج تک نہیں کھاتا کسے انہوں تو گاڑی نہیں دیتی اوے ایڈی قیمتی زبان اے دس کروڑ دی یا بی کروڑ دی آجان دی اے خدا تے انہوں گاڑاں واسطہ دیتی ہے جھوٹ بولن واسطہ دیتی ہے ایڈی قیمتی چیز کانتے انہوں خدا گاڑیں سنن واسطہ دیتی ہے ظالمہ تے انہوں وقت نہیں تو گھر کوئی چیز دے جاوے تے بیوی کوئی کپ ٹوٹ جاوے تے تو آخنا تے انہوں قدر ہی نہیں تے انہوں مفت جو ملے لے دو چار روپے دا کپ ہوندہ ہے تے تیرا پارا چڑ جاندہ ہے تے جس مالک نے تے انہوں ایڈیاں قیمتی چیزیں دکی ہیں ہتھ پیر کان اکھاں تندرستی ہتھ پیر اکھاں کان سارا کچھ جی ہووے تے جے تندرستی نہ ہووے تے بے کارن پھر ایک چیزیں تا خدا کافرہ میں دیتی ہیں ہتھ پیر اکھاں کان تندرستی ہے نہیں کافرہ کوڑ بھی ہیں لیکن اس توی ود کے چیز خدا نے تے انہوں دیتی ہے جیڑی ایمان دی دولت یہ کافرہ کوڑ نہیں تو انہوں دا کی شکریہ دا کرنا ہے ازان ہون دیئے تے تو دوسرے پاس سے ٹور پن جزو مرے گا پھر گھر دیا کھنگیں دا مو لین دے انہوں کر انہوں دا کوئی فیدہ ہووے گا خدا نہیں جانتا کہ نماز پڑھ دا یا نہیں پڑھ دا ساری زندگی گانے سنن دا رہنے او دوں آن دے انہوں قرآن سناؤ فرشتے مارن گے تن جدوں وقت آؤ دوں تو سننے آنے ازانہ ہون دیا رہیاں بلانگا نالے تنوں بلانگے رہے لیکن تو کیسے کیسے بہنے کرنا ہے کپڑے نہیں ٹھی ٹیم نہیں لگتا اجے بڑا وقت پہ توبہ کر لانگا اگہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا پل کی خبر ایک بادشاہ انہوں مٹا پیدا مرض لگ گیا پھر امیر لوگوں کوڑتا ڈاکٹر اچھی ہوں دے لیں نا بادشاہ کوڑتا پھر شاہی طبیب ہوں دے لیں نا ہر ایک نے جواب دے چھ دیا کہ اے بندہ بچ نہیں سکتا اس مرض دا علاج ساڑے کوڑ کوئی نہیں پرہیزے نہیں کر دا ایک درویش آیا بزار دے وچو صدا لگاں گا شین سپد درویش دا دیس کےڑا ساری زمینی نندیے پرے مقیم ہک جگہ تے نہیں ہندے پانی ہک جگہ تے کھڑا رہوے تا بدبون ہونی شروع ہو جاندیے درویش فردہ فردہ آ گیا او تھے آن کے بارہ آواز دیندہ ہے ہے کسے نو مٹا پیدا مرض میں اس دا علاج کروں بادشاہ نے سن لی آواز اپنے انوکرانوں غلامانوں آخدہ یاربار کو سنیاسی یا حکیم ہیں انہیں اے حکا دیتا ہے آواز لگائیو سنو لیاؤ انہوں جدن لیندہ دسیابی بادشاہ نو مٹا پیدا مرض ہے تو اعلان کیتا ہے اے اندہ علاج کر حکیم اندہ پیٹھ ٹوندہ ہے اندھی زبان ویخدہ ہے اندھی آکھاں ویخدہ ہے پوری تسکیش کر کے آخدہ بھی اس بندے نہیں بچنا انہ اٹھان دنہ چیے مر جاوے اگلے اے گل نائن آخ دے انہ اٹھان دنہ چیے مر جاوے اندھا بادشاہ رون لگ سو چان کے پتن تے پینیاں تے چائیں چائیں گھروں ٹو روپے او دوں تے نمی رونہ آوے گا جدھو بیوی تیری کو روندی ہووے گی تیری آکھا ہوں تے بڑے رکھے گئے ہونگے چمچ نار تیرے موچ پانی پامنگے اوہ ایک پاس نو بگ جاوے گا اللہ تعالی حکم دے وے گا کہ ہون میری نعمت دا استعمال نہ کر بے فرمان ایک پاس نو پانی پامنگے دوسرے پاس نکال گا بچی رووے گی کارپج نہیں سکن گا باپ رووے گا بینا روانگی او دوں تم ہی روویں گا اے نا وقتا نو یاد کریں گا یار کئیاں جنازیاں نارت میں گیا ہا جی میں توبہ کر لیں دا تا کڑا اچھا رہنگا یقینہ مر جانے ہیں پر کوئی نہ اتنا یقین بھی نہ کیتا آج جو وقت آخر آئی گا بادشاہ نے جدو اے پتہ لگا کہ انہا اٹھاں دنہیں چا مر جانے ہیں تو بادشاہ نے رونا شروع کر دیتا وہ جڑے کوڑا ہے نا چمچے نوکر وزیر انہا اس درویشنو دھکے مار وڈا حکیم کار پاگل سمجھ کے رابدیاں بندیاں نو جاگوالے دھکے مار دینے جدو اے محبوبے تھوٹور جان دے پھر کبران تے پھول کھلا رہا پاڑواں دینے پاگل ہے جس وقت دنیا تو چلا جاندہ پھر روندے ایسے طرح نہ سمجھے پاگل ہے دکھ کے مار کے چلا جا لیکن بادشاہ نے کھانا پینا چھٹ دیتا روندہ روے کرے کھاوے پیوے کچھ نہ وہ سکدہ سکدہ سنگڑھار ہو گیا انگڑھار ہو گیا بس اڑی کھدہ پہ آئے ملکل موت آ جان میں چلے جان اٹھاں دنازے اندر اندر وہ سک گیا مٹا پیارا مرس جاندہ رہا لیکن مریا کوئی نہ بادشاہ نے خوشی وچ دیکھاں پکا جا ہر چیز قدر روزوں پان دی ہون میں خدا نے تنوں زندگی دیتی اور یہ قدی شکرانے دیے دیکھاں تھی بیمار ہو جا میں جا پھر تنوں قدر ہوئے گی پھر تُو دیکھاں پکا میں گا اوہ میں تب بچ گئے ہون رس تنوں بیمار ہی نہیں کیتا تو تُو انہوں یاد بھی نہیں کرتا دیکھاں پکایاں غریب مسکین لوگ خاندے پہ مبارک خاندے من پہ بادشاہ نو بھئی اللہ نے نمی زندگی دیتی یہ اوہ درویش بھی فردہ فردہ فرہ فر ہوکا دندہ فردے اے بھئی کوئی مٹاپے دا مریض ما اس دا علاج کروں اوہ بندیاں انہوں پکڑ کے لے آن دا بادشاہ کو بادشاہ دا یار تو جھوٹا کتنا ہے اوہ سے کہاں نہیں بادشاہ سلامت میں تا جھوٹ نہیں بول دا جھوٹ بولنا تا گناہ ہوں گا تُو آکھے آا بھئی ان آٹھاں دن آگا میں مر جاوانگا تو میں تا نہیں مرے درویش نے آکھے آب پہلی مہور گالے بھی تیکھا کیا پہ مٹاپے دا علاج تیرا مٹاپے دا علاج ہو گیا ان دوسری گالے بھی میری جھوٹی نہیں ہے جدوں بھی مرے گا ان آٹھاں دن آبی چوئے کوئی دن ہوئے ہور کوئی دن تا نہیں آوے اللہ والے آن دا بولنا راز دے اندر دا اکل مد غور کر دا ہے جانورنو کھاون تے پیمن دی شوق ہون دا ہے انہو ہور کچھ بھی نہیں سوچ دا ہے تینو تے میں انو اللہ نے انسان بنے تیرے تے میرے ہوتے اللہ دے اتنا کرم ہے کہ اپنے محبوب دی امت جا پیدا دی بھلے لیکھو کھو جتھو سکر تھوڑی نظر جان دی کتنے چوزری نے جڑے امامت کروں دے پہے کتنے ایم پی اے یا ناظم نے جناندے بچے مدرس سانچ پڑھ دے پہے غریب لوگی امامت کروں دے پہے غریب باندے بچے درس سانچ پڑھ دے اگر کسے چوزری نے بچہ بھیجیا ہے درس بچے اس واسطے بھیجیا سوکے لوگ آکھنے دا بچہ حافظ نمازو پڑھ دا کوئی اندے حفظ دا مولی کوئی اندے نالو انپڑ بندہ ہزار درجے چنگا ہے جننے ناظرہ بھی نہیں پڑھ آتے ہو پانچ وقت نماز پڑھ دا قرآن پاک کی شای ہے ایک خات ہے اپنے مالک دا اپنی مخلوق دی طرف ہے خات آ جاندہ تیرا اپنے گھر وچ تیری بیوی تیرے بچے ہر روز ہی پڑھ دے ہو چومکی اکھانوں ہی لامنے عدب ایسترامنا اچھی جگہ تے بھی رکھانے جیڑا کام تو بچ لکھیا ہو اوہو نا کرنے لیتے بھلا تو راضی ہو جانے مسلمانوں قرآن ایک خاتے ایسے چاوڑے چنارہ میں کہ ماں حفظ کر لیا حفظ کر لیا نماز پڑھ دا کوئی نہیں ترابیاں پڑھوندہ سویرے سکتاں پیندہ روزہ رکھدہ نہیں اندے ناڑوں اوہ انپڑ بندہ جاؤ کسے مفتی کلو پوچھ لو اوہ انپڑ بندہ جس نے ناظرے بھی نہیں پڑھیا ایس حفظ ناڑوں ہزار درجے چنگا ہے اگر صحیح معنیہ وچ حفظ ہوئے اندہ مقامی کو چھو رہے ست پشتاؤں دی ماں علوم بغیر حساب نور دا تاج پہنا کے جنت داخل کیتا جائے ست پشتاؤں دی باپ علوم نور دا تاج پہنا کے جنت داخل کیتا جائے صحیح حفظ دی ایک ہڈی کسے وی قبرستانے چھووے پورے قبرستان تو عذاب ٹل جاندے اے نہیں ہے کہ ترابیاں پڑھاوے سویرے سے گٹا پی اے نہیں ہے کہ نمازہ پڑھے کونہ تک ماں تک قرآن پڑھ گڑیاں بیچے وڑ گیا تک صورت رحمان شروع کر دیتے تک نال منگنا شروع کر دیتے قرآن ایسا واسطے اترے آئے قرآن پیٹ دی پیڑ واسطے اترے آئے اے ہدایت واسطے اترے آئے اے برکتانی کتاب اے رحمتانی کتاب جس گھر بچ پڑھی جاندی اُسے خدا دی رحمتہ نزول ہندہ ہے پر کمیں پڑھے بر زبان تسبیح در دلے گو خر ایچنے تسبیح کے داردس زبان تے پڑھتا رحمے دل اللہ آمن نہ دے میں تو اُن دا خائدہ ہی کھو اُس زبان تے ایک نوکر ہے جیڑا بوہ دے کے کھڑا ہے نوکر جیڑا بھی سونا ہو اُن دے جیڑے بھی سونا ہے کپڑے ہون پر نوکر نوکر ہی ہونگا ہے کتنے اجل سے ہمیں جائد ہے قرآن پڑھ دا پہا داڑی چھوٹی چھوٹی سو مڑ مڑ کے لگا رہندہ ہے جتنا کہ پیسے ہونگے رہندے نے وہ جان چھٹ دی لوکانو اُس واسطہ سنو دا پہ پیسہ ملے دویں جہانی مٹھے باہو جنہاں کھا دی ویج کمائی اُس واسطہ پڑ دا دل بھی چوپڑے آتا اندہ رنگ ہی ہو روے جنیت بغدادی رحمت اللہ علیہ کر ایک عورت آئی آن کے آپ دیئے یا حضرت میرا پتر گم ہو گیا ہے لبضہ نہیں دعا کر دیو آپ نے دعا فرما دیو دوسرے دن پھر عورت آگی دوسرے تیسرے دن یا حضرت ملے آن نہیں دعا کرو آپ نے دعا فرما دیو تیم چار باروں آئی ایک دن عورت آن کے رو کے آکھ دیئے یا حضرت میرا پتر عجیبی نہیں لبیا آپ نے فرمایا جاہن دعا دی لوڑی کو نہیں لب جا دیو آج تو دلوں آکھ ہے اگے اٹھو تو آن کے آکھ دیسرے خدا منظور کرتا ہے دعا جو دل سے ہوتی ہے مشکل یہ ہے کہ یہ مشکل سے ہوتی ہے جدوں دلوں منگیں گا تو ضرور قبول کریں ایک تیرہ میرا نظریہ ہے کہ اللہ نیکاں بندے آن دی مندہ ہے کہ گناہ گاراں دی نہیں مندہ کدھے کسے ماں کڑبائے کے بیٹھے اندہ پتر مزور ہوئے بدماش ہوئے گندہ ہوئے کیا ماں اندھی نہیں مندہ اندھی بھی یوں مندی ہے میں کران دوستو ویسے بھی یہ پنٹ خوش نصیب ہے میں تجدوں میں یوں نہ تو میں کسی ہور رنگن ایتھے آنیا ایتھے وقت دا غوث وقت دا غوث العظم سمجھو فڈے پنٹ ویسے تشریف لے آیا ہا فانو مبارک پیر سونا ساین رحمت اللہ لے کہ یہاں خوش نصیب اکھانے ہوئے کیا او دوں اے فقیر بھی نار ہا میں اونا تو پوچھے آ حضرت مولوی عالم او اتنا سیتی فیعیاب نہیں ہندے اے چور ڈاکو گندے لوگ ہندے نے اے فوراں کامیاب ہو جاندے تو قربان جائیے اللہ والنگی اکل تھے آپ فرماؤں دے نے دہی یہ گھر میں جو گندہ کپڑا ہوئے تھے یہ تو عورتنوں بھی سمجھ ہندی ہے کہ پہلے انہوں دھونا چاہیے شریکنیاں گلن کرنے گا تو جیسے بزرگ دے لڑ کوئی لگتا ہے نا گندہ تو او بھی پیڑے ویخ لندہ بھی دنیاں دی خیرے تو جی آئے بے وکوف آج مر گیا تو صدہ دوزق میں جاگا وہ خدا دی مخلوقنا پیار کردے نے اس واسطے گندے نو پیڑے دھوک چڑھ دے دوسرے انہوں نے دھوندے رہن دے جی میں جی میں آوے گا اومے اومے صاف ہندہ جاوے گا دور گشتی از حضور اولیاء در حقیقت دور گشتی از خدا جیڑا اللہ والے ہیں کوئی دور رہن دا ہے حقیقت وچو خدا وچو خدا کوئی دور ہے اسی بزرگان دی یاد وچ بیٹھے ہیں انہوں دوسرا پیلو بے کو ہر بندے نو روزی دا فکر تو انہوں اللہ نے عقل دیتی ہوئی ہے عقل تو کام لے آکا داتا صاحب دیاں کتنیاں ملائیں یا کتنیاں فیکٹرییں چل دیاں پی ہیک میلے بھی کوئی ہیک فیکٹری بھی کوئی داتا صاحب ڈاکٹر صان انجینیر صان جرنل صان یا بادشاہ صان دنیا بھی کوئی نوکری کوئی ڈگری بھی کوڑکو نہیں انہوں دائے ملک بھی نہیں اپنے پیر دے حکم ناڑائے اے تھے ہک مرلا زمین بھی انہوں دی کوئی نائے اے روزی دے پیچھے فیر ناڑا انسان بھلا اکل تو کم لاؤ بھئی اتھے ان کو روزی دی کمی ہے اتنا لنگر کوئی بادشاہ پکا سکتا ہے او کم کیوں نہیں کر دے ہو جن دے ناڑ تیریاں پشتا میں مگرو پڑھ دیا رہا تیری کمائی ہوں دیئے ایک بار بیمار ہو جانے تو سارا پیسہ ہوتھے لگ جانے تیری کمائی ہوں دیئے ایک مہنہ ویلہ بے کے کھال ہمیں تیریاں پشتا میں مگرو پڑھ دیا رہا میرے پیر سونا سایں پڑھ دے ہوں دیئے اے صدر پہ جواوے من کی مرادیں پاوے مو موڑ کے جو جاوے رستہ دراز جیڑا ساٹھے کوڑاوے انشاءاللہ او مرادن دل دیا پاوے جیڑا جاندہ ہے اسا ہوں دے کل کیڑی ہاری سونی لے یہ تھوڑے پنٹ ویچ مرید ہیں میتھو پہلے دے مرید نہیں تھے میں تو وہ دوں آیا پیر سونا سایں ناڑتی پہلے دے مرید اے نا کوڑو قسم دیوا کے پوچھو کہ بھئی یہ پیر سونا سایں پیر سجن سایں پیر مٹھا رحمت اللہ لے کوئی ہاری سونی مگدیاں تھوڑے کتنی خلقات ہو تھے پڑھ دی پہ یہ جدو کوئی اجازت مگدیاں واپس سامن دی آپ فرمان دینے میرا دل تو نہیں چاہتا کہ آپ چلے جائیں ساڑھے کوئی مہمان دو دن ٹھائر جاوے اسی دلوں ان پچھن لگ پونے ہیں کدوں جانا ہے تو پھر تنگ پہ جائیں لیکن اللہ بھائی آپ فرمان دینے میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کے ارد گرد وہ تار لگا دوں آپ جا نہ سکیں پیر سونا سایں رہے مطلعہ لے فرمان دینے اتھوانو دو چیزان دی فکر ہے نا روٹی تے کپڑے دیں جاؤ اپنے بچے لے کر بھی در آجاؤ انشاءاللہ تعالی میرے پیر کا لنگر بھی آپ کو ملے گا اور کپڑا بھی دوں گا اور میرا کام نہیں کرنا ادھر بیٹھ کر اللہ اللہ کریں نمازیں پڑھیں انشاءاللہ روزی عرش سے اترتی ہے جو تو سمجھی بیٹھا ہے میری یہ وہ تیری نہیں ہو سکتا ہے وہ مکانوں کے کام آئے اینج ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اوہ بڑھو لے آلی تیری نہیں بینک کڑی بھی تیری نہیں روزی ہر روز عرش تو اتر دیئے جتھے اتر دیئے بندہ اتھے جا کے کھان دائے لیکن ساڑی عقل نہیں کام کرتا کدھے کدھے تنوں حکیم آگ چھڑ دا روٹی نہ کھانا کدھے کدھے روٹی پکی پی ہون دیئے تیرا دوست آ جاندہ آئی آر کام جانا ہے تو آنا روٹی دکھا لے بھی اوہ اندھا اگو چل کھانا گا کدھے کدھے تیرا خود دل نہیں کرتا مجھے پریشان میں نہیں کھانا اوہ تو اترے گی نہیں تو تو کھانے گا کیلئے با میں حکیم روک دے وے با میں تیرا اپنا بہانہ کوئی بن جاوے روزی تو اوہ دو ہی کھانے گی جدھوں عرش تو اترنے گا روزی اللہ دے ذمہ عبادت تیرے ذمہ یہ جن جگہ تے جا کے انسان دل وچ سوچے کہ میں کیوں آیا آئے تھے آئے تھے جس کام کو بھول گئی وہ بات مالک لکھا مانگے گا ہم کھالی دونوں ہاتھ کدھے کلہ بیٹھ کے سوچیں کھبلا کہ میں کیوں پیدا ہویاں تو نہیں آئے کوئی بندہ سوچے تھے صحیح نا توجہ رہی ہیں چیزیں بڑھونا ہے اے کوئی چیز بھی کدھے تو بیکار بنائی آگ بارنا ہے اندھا بھی مقصد اندھا ہے نا کوٹھا بنانا ہے تو اندھا بھی مقصد اندھا ہے تے تینوں اللہ نے بغیر مقصدیں بڑھا چھتے تو کتنا قیمتی ہیں تینوں نہیں پتا تو کتنا قیمتی ہیں جا پوری دنیا دی بادشاہی دے کے تے ایک اکھ لیا دے یہ ایک اکھ آ جاوے تے تاندھا سے ایدیاں سوڑیاں چیزیں لا کے تے پھر اللہ نے فرمایا میں بنایا بھی اندھا سوڑا ہے تو دس کھاں اکھا یہ تھے ہونیاں چاہی دیا ساندھا یا سیرتے ہونیاں چاہی دیا ناکیتھے ہونیاں چاہی دیا یا گوڑیاں تھے ہونیاں چاہی دیا اللہ نے اعلان فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا لَإِنسَانَ فِي آسَانِ تَقْوِیم ماں انسانو بڑی سونی شکلچ بنایا ہاں سانو کوئی غلطی نہ لبی جس شیشہ وے کھیا وہ سا کیا واقعی اللہ نے سوڑا بنایا پر جا جا کے شیطان نے آکھیا وہ ایک نکست انو میں دسنا آجیڑی اللہ نے داڑی لائیتو مناجہ پھر ناکو بھی کتے لام بے لالا او کانمی پوٹکے کتے پاسے کرلا جے داڑی دا تنو ایب لاب گیا ہے تا ناکے تھے سونا لگ دا اکھاں ایتھے سونا لگ دی بے وکوف داڑی بھی ایتھے سونا لگ دی کر غور میری بات پر کر نظر اپنی ذات پر کچھ دن یہاں ملاقات کر سب انبیاء جاتے ہیں فرشت جنت وچھ تسبیح کٹ دے پا کے وہ ذات جس نے مردوں کو سجایا داڑی کے بالوں سے فرشت تسبیح کٹ دینے پا کے وہ ذات جس نے عورتوں کو سجایا سر کے بالوں سے سرد وار رکھنے عورتان و سنت داڑی رکھنے مردان و سنت کوئی عورت بھی ویکھی ہے تو جڑی سیرتے اس طرح پھر ہوں دی پھر تو آنا عورتان چاکل ہی گھٹ اپنی اکل دا علاج کرا چور نو سارے ہی چور نظر ہوں دینے تیری اپنی اکل گھٹ گئی ہے تیری اکل صحیح ہووے یا بھلا سوچ کھاں تیرے باغ بچوں کوئی مسواک کٹ لوے تیرے دوکھ نہیں لگے تیرے جس آقا دا باغ دا باغ ہی ویران کر کے تیرے گندی نالی دے ویچو وار سٹنا ہے کیڑے مون آر تو آکھیں گا میں امتی ہیں تیرے من تارا کا سنتی فلیسہ منی میرے آقا نے فرمایا جس نے میری سنت دا ترکی تا وہ میرا امتی نہیں مرنا ہے کہ نہیں مرنا جس نہیں مرنا تو اپنی مرضی کا رہا ہے جس مرنا ہی تو خدا دی مرضی کا جن دے گول جاندے جن دی یہ نیمتہ کھاندہ پہ جن دی زمین تے فردہ پہ جدوں پریشان ہونے ہیں تے خدا کے جھکن جدوں کو دکھ ہون دی تے خدا کے جھکن جدوں شدی نو ہون دی تے خدا کے جھکن اولاد نو ہون دی تے خدا کے جھکن جدوں اولاد ہو جاندے پھر خسریاں کے جھکن پھر شیطان کے جھکن او دوں رحمان تے نو بھل جاندے پتر دکانہ تو مل جاندے اکھاں دکانہ تو مل جاندی گوجتہ تو بھی شرم کا جدوں گرمیاں ہون دی انے تے زمین دے ہیتھ پانی نو تھنڈیاں کون بنو جاندے جدوں سردیاں ہون دی انے تے زمین دے ہیتھ پانی نو گرم کون کر دے آمب کھانا ہے نا آمب ملتا ہے اندہ سکڑ کڑو ہے آمب دے پتر کڑوے نو بوٹا ہکے زمین ہکے پانی ہو ہیے یہ کیڑا کاری گیرے جیڑی شاید تو کھانی گی انہوں کے دیاں سونیاں بنا چلے کوئی تیرا حق بھی بندہ نہیں بندہ دو تے پیننا ہے نا یہ مجد پیٹ چون دا ہے اوٹھے گوہ بھی ہون دا ہے پشاب بھی ہون دا ہے کھون بھی ہون دا ہے انہوں صاف کر کے کون کٹڑا کہ میرے بندے نے پیننا ہے اللہ نے ایسے چھاننے لازتے گوہ بیچ نہ جاوے کھون دا کترہ بھی چھاننے جاوے یہ بندہ میں انہوں بڑا پیارا ہے کھیتیاں سر سبز ہیں تیری غزہ کے واسطے جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے چاند سورج اور ستارے ہیں تیری زیا کے واسطے سارا جہاں ہے تیرے لیے اور تُو خدا کے واسطے اللہ تعالی نے تیرے واسطے ہر شاہ بنائیے بھئی تیرہ بھی کوئی حق بندہ ہے کی نہیں بی بی نو خرچہ دینا ہے تج روٹی دیر ہی ہو جا کپڑا دھومنچ دیر ہو جا نفس مارا کم ترز فرعون نیس لیک اورا اون مارا اون نیس کسے بندے دا نفس فرعون تو گھٹ نہیں پر مجبوری تیری یہ ہے کہ تیرے پڑ بادشاہی کھول ورنہ تُو ہی دعویٰ کر دیندہ تیروں میں شیخ صادی فرماندہ نے میں جنگلے چھو گزر رہاں بیڑیا ایک جگہ تھے خموشی ناڑا پڑیاں لگتا ہوں تو سر رکھ کے بیٹھا ہے میں پوچھا ہے بیڑیے نو تو شکار نہیں کر دا وہ بیڑیا اکھ دا میں انصوفی ہو گیا شیخ صادی فرماندہ نے بھلا مو کھول کہا اسے مو کھولیا تو مو مجدان دیکھو شیخ صادی فرماندہ نے مجبوری تو صوفی ہویا بھلا اینجی بھائی جتے کوئی فراؤن بن سکتا ہوتھے بن جانا جتے نہیں بن سکتا او دوں فراؤن میں شریف آگیا صدا نہ باگی بل بل بولے صدا نہ باگ بہاران صدا نہ ماپے حسن جوانی صدا نہ مجلسی آدھ ہمیشہ وقت نہیں روے شیخ صادی رحمت اللہ علیہ فرماندہ نے کوئی میلا ہا یا کوئی خوشی دا موقع ہا اسی نوجوان بھنگڑا پہنگے پہ ایک بڑھا بابا دور بیٹھ کے ساڑھے لوں ویخدہ پہ بڑیاں حسرت بھریاں لگاو ماں نار اسا نو ویخدہ پہا شیخ صادی فرماندہ نے میں نو خیال آیا شہد بابی دا دلوی کردہ پہا ممی ویچان کے بھنگڑا پان بھلا میں پچھاں تا سی بابی شیخ صادی فرماندہ نے میں اس بابی کو اڑ گیا میں نو آکھے بابا آجا تمہیں ساڑھے نار بھنگڑا کھے اس بابی نے کی جواب دیتا اکل مند بندہ واسطے اشارہ کھا تھی بابی نے آکھے آ بیٹا باگ دے بیچ بہار ہوں دیئے ہوا چل دیئے پر اوے بوٹے جھوم دینے جنہ نار پتر ہوں ہیں جنہ نار ٹینیاں ہوں ہیں وہ سکے ہوئے درخت ویچ کھڑے تو ہوں دینے پر جنہ نار پتر نہ ہوئے وہ جھوم دینے میں ہوں دو درخت ہوں جنہوں بڑھا پہ نے آنکے میرے پتر بھی جھڑ گئے میرے یہاں ٹینیاں بھی جھڑ گئی ہیں میرے ہوئے چیز نہیں ہے کہ بہار میں جھوم آسکے اوہ وقت ہر ایک تے آ جانا ہے جہاں زندگی رہی اکل مند بندہ اوہے دیوار تے لکھی ہوئی گل چنگی ہوئے تے اس تے عمل کر لے وے بری گل ماں باپ بھی دسے تے اس تے عمل نہ کرے فقیران آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے وما لینا اللہ اللہ تعالیٰ میں نے عمل دی تفیق تا فرماوے توانو میں عمل دی تفیق تا فرماوے میں نے پتہ ہی کل لگ گیا ہے کہ تھوڑی تقریر ہے میں نے یہ بھی نہیں پتہ بھی تھوڑا کس طرح پروگرام ہے یہ تا میں نے مرید حسین نے فون کر کے دسیا تھوڑا ہے تجلس آئے اگر میں نے تو پتہ کوئی نہیں وہ پھر میں نے سیالکورتو یہ فون آگیا اسان ٹائم جتا توڑ اس تتانو ملوم ہو گیا کہ میں پیر نہیں میں عالم نہیں میں پھوڑا نوک کر رہا جدو حکم کر دیو ماد نکھرہ پیر کر دی نکھرہ تعالم لوگ کر دی میں یہ گزارش لے کے آنا یہ بھلا کوئی بندہ اٹھی فریدہ ستیا میلا ویکھن جا کوئی بخشیا ہویا روح ویکھ کے تمہیں بخشیا جا ہو سکتا ہے کوئی بچ آلی حمد بیٹھا ہو میرے پیر سونا سے فرما دیا میں تو چشم دی را دا چھڑنا اجیمہ خود نہیں اپڑیا ہو سکتا ہے کوئی پہنچ جا ہو سکتا ہے بھی کوئی تھوڑے بچ آلی حمد قیامت آلی دن میری بھی نجات در سباب بڑھنا جا اللہ تعالی سانو سارے انو عمل دیتا فرکتا ہو سارے دوست ختم شریف پڑھو یاراندفہ درو شریف یک تفہ سورة اللہ حمد شریف یاراندفہ کول شریف سالے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد تمام نبیان و علیہ و قطبہ مزالہ ذریف حضیعتن توفاتن پاشکتا قادری سور وردی جشتی سوصل نقشبندی برحمت ایک کا یہ دوستو آپ دوستوں نے تکاریر سنی کچھ دوست یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ جو مولوی صاحب بیان کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ عمل کی ضرورت ہی نہیں نماز کی ضرورت ہی نہیں بس عشق کافی ہے عشق اگر ہو تو محبوب کی ہر چیز پیاری لگتی کوئی یہ دعویٰ کرے کہ بس مجھے عشق ہے لیکن میں نماز نہیں پڑھوں گا میں عشق سے بکشا جاؤں گا عشق ہوگا تو پھر نماز بھی نہیں چھوڑے جاؤں ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عشق تھا لیکن نماز تو نہیں چھوڑتے تھے کچھ لوگ اس ذین کی ہوتے ہیں جن کو عرف عام میں چھاننی بولتے ہیں چھاننی کے اندر اصل سعودہ نہیں ٹھہرتا چھان ٹھہرتا ہے بورا ٹھہرتا ہے وہ پھر یہ سوچتے ہیں کہ ادھر تو کہہ رہے تھے کہ نماز کی ضرورت ہی نہیں وہ تو کہہ رہے تھے بس بھئی مجہدے کی زکاة کی ضرورت ہی نہیں نہیں ان کا مقصد یہ نہیں تھا ایک علم ہوتا ہے ایک عمل ہوتا ہے ایک اخلاص ہوتا ہے علم بیدام کا چھلکا ہے اگر بیدام کے اندر گری نہ ہو تو اس چھلکے کی قیمت نہیں تو بیدام کی گری ہو اس کے اندر تیل نہ ہو اس گری کا بھی کوئی قیمت نہیں تو اصل چیز جو ہے وہ تیل ہے اخلاص ہے جیسے منافق نمازیں پڑھتے تھے حضور کے پیچھے پڑھتے تھے لیکن حضور سے عشق نہیں لگتے تھے ان کی نمازیں قبول نہیں ہوئی شیطان نے بڑی بندگی کی شیطان کے سینے میں عشق نہیں تھا اس کی عبادت بھی قبول نہیں ہوئی تو جو فقیر عرض کر رہے تھے ان کا مقصد یہ تھا کہ ہمارا سلسلہ جو ہے یہ طریقت کا سلسلہ ہے اس میں وہ پیری مریدی نہیں ہے کہ کوئی پیر یہ کہہ دے کہ آپ کو نمازوں کی ضرورت نہیں ہے بس میں آپ کو بکشا لوں گا میرے آقا نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا اے میری پیاری بیٹی فاطمہ مطن اس چیز پر تو ناز جا چاور کرے کہ میں نبی کی دی ہوں عمل کی ضرورت نہیں عمل اچھے کرنا اسی طرح ہمارے پیر و مرشد پیر سونا سن رحمت اللہ جو اپنے پیر کے بڑے عاشق صادق تھے آپ فرماتے تھے فقیرو تم میری منقبتیں پڑھتے ہو تم میرے ہاتھ چومتے ہو تم میرے پاؤں چومتے ہو لیکن میں اس وقت خوش ہوتا ہوں جس وقت آپ کو شریعت اس کا پبند دیکھتا ہو اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ بھئی میرے کو تو عشق ہے عشق ہو تو پھر وہ اپنے محبوب کی بے فرمانی نہیں کرتا عشق بتانا نہیں پڑتا کہ مجھے عشق ہے عشق اپنی خشبو سے بچانا جاتا ہے اس کا پتہ پڑ جاتا ہے عام لوگ بھی کہتے ہیں بے عشق اور مشک یہ چھپے نہیں رہتے جیسے میری جیم میں مشک ہو خشبو ہو کیا میں اس کو چھپا سکتا ہوں وہ اپنی میک سے پچانی جائے گی کہ اس کے جیم میں خشبو ہے اگر اسی طرح جس کے سینے میں عشق ہو اس کے چیرے پر داڑی بھی آ جائے گی کیوں کہ میرے محبوب کا چیرہ اس طرح کا تھا اس کی جیم میں مسواک بھی ہوگی یہ میرے محبوب کی سنت ہے اس کے سر پر دستار بھی ہوگی راتی ائرپورٹ پر ایک فقیر مجھے لینے آیا تھا کسی آدمی نے اس کی شکل دیکھ کر امامہ دیکھ کر اس کو کہا کہ تو سجن سین کا مرید ہے اس نے بتایا تو نہیں میں سجن سین کا مرید لیکن پچانا گیا آم جو ہوتا ہے نا آم وہ پچانا جاتا ہے کہ میں آم ہوں اگر کریلا کہتا بھی رہے کہ میں آم ہوں میں آم ہوں تو کریلا تو کریلا ہوتا ہے آم آم ہوتا ہے غلام وہ ہوتا ہے جنگل سے گزرتا ہے تو شیر بھی پچان لیتے ہیں کہ یہ حضور کا غلام ہے اسی طرح دوستو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشق تھے جو کام حضور کرتے تھے وہ ہی وہ کرتے تھے عشق مجبور کر دیتا ہے نا اپنے محبوب کی پیر بھی پڑا میرے آقا نے فرمایا مجھے تین چیزیں پسند ہیں صحبہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کون کون سے آپ نے فرمایا اے خشبو دوسرا فرمایا نیک بیوی تین چیزیں بتائیں تو ابا بقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے بھی تین چیزیں پسند ہیں یہ نہیں کہا کہ مجھے چار پسند ہیں یا دو پسند ہیں یہ عشق ہے اگر حضور کو تین پسند ہیں تو عاشق بھی کہہ رہا ہے کہ مجھے بھی تین پسند ہیں حضور نے پوچھا آپ کو کون کون سے پسند ہیں حضرت ابا بقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیا رسول اللہ ایک تو یہ مال میرا ہو اور ہاتھ آپ کا ہو مجھے پوچھنے کی ضرورت نہ ہو جہاں جی چاہے آپ کا وہاں خرج کرے یہ شرف حضرت سیدنا سجی کی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پتا حضور اپنی گھر کی ضرورت یا کوئی چیز ایسی تو ابا پاکہ صدیق سے ذکر کرتے تھے دوسرا یا رسول اللہ مجھے یہ پسند ہے میری بیٹی ہو اور آپ کے گھر میں ہو اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر نو سال کی تھی حضور خموش ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا حضور کو کہہ دو کہ ہاں کر دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ بھی قبول ہے تیسرا یا رسول اللہ مجھے یہ پسند ہے کہ آپ کا چہرہ ہو اور میری نظر ہو قیامت تک میں دیکھتا رہوں میں آنکھ جھمکو نہیں اور تم چہرہ پاسے کرو نہیں تو میری آقا نے فرمایا یہ بھی قبول ہے اس وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ اس طرح لیٹے ہوئے کہ آپ کی نظریں حضور کے چہرے پر تو قیامت تک دیکھتے رہیں عشق ایسا ہو ایسے نہیں جیسے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی میں تو دل کی نماز پڑھتا ہوں تو پانچ وقت نماز پڑھتا نہیں حضرت علی کرم اللہ واجو فرماتے ہیں اگر یہ دل کی نماز پڑھتا تو پانچ وقتی نماز قضا نہ ہوتی کیونکہ جس کے پاس ہے عطر کی شیشی ہو تو خشبو الگ نہیں ہوتی پانچ وقتی نماز قصطوری ہے دل کی نماز قصطوری ہے اور پانچ وقتی نماز خشبو ہے جس کے دل میں قصطوری ہو تو خشبو تو اس کے پاس ہوتی ہے نماز ظاہرہ نہیں پڑھتا اور کہتا ہے مجھے میں دل کی پڑھتا ہوں یہ جھوٹ بولتا ہے کوئی داڑی مڑاتا ہے نماز نہیں پڑھتا حقہ سگٹ پیتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے عشق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوستو یہ بھی صحیح بات نہیں یہ جو تقاریر ہوئی نا ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ بس عشق کا نام لیتے رہو اور عشق کرو نہیں بلہ خود سوچو ساری زندگی تم کرتے رہو گوڑ 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 مو میٹھا ہو جائے گا مو میٹھا اس وقت ہوگا جس وقت تم گوڑ کھاؤ گے اسی طرح یہ عشق کا فیدہ اس وقت ہوگا جس وقت تم عشق کماؤ گے اپنے محبوب کی ہر ہر چیز پیاری لگتی ہے اس کو عشق بولتے ہیں مجنو نے لیلہ کی گلی کے کتے کے پیر چیومے تھے آج تک مثال دی جاتی ہے کتے سے وہ پیار نہیں کرتا تھا لیلہ سے پیار کرتا تھا اس لیے لیلہ کے مکان بزار اس کا گاؤں تو پیارا تھائی لیکن مکان نجس نہیں ہوتا گلیاں نجس نہیں ہوتی ان کو بوسہ دیتا تو اتنی مثال نہ ہوتی جس وقت مجنو نے کتے کے پیر چومے تو لوگوں نے سمجھا کہ شاید واقعہ یہ مجنو ہو گیا ہے عربی میں مجنو پاگل کو کہتے ہیں وہ لوگ سوچنے لگے کہ یار واقعہ پاگل ہو گیا لوگوں نے پوچھا ہے مجنو تو کس کے پیر چوم رہا تھا اس نے کہا میں کتے کے پیر چوم رہا تھا پھر لوگ سوچنے لگے اس کو تو پتہ ہے پاگل تو نہیں پھر کتے کے پیر کن چوم رہا تھا اس لیے چوم رہا تھا کہ میں کبھی کبھی اس کو دیکھتا تھا کہ لیلہ کی گلی سے یہ گزرتا تھا تو یہ ہے عشق کا مقام عشق حضرت باو سلطان فرماتے ہیں جس منزلت عشق پچھا وے ایمان خبر نہ کوئی میرے آقا نے فرمایا جس آدمی کو میرے سے اپنے مال سے اپنی اولاد سے حتیٰ کہ اپنی جان سے محبت زیادہ نہیں اس کا ایمان مکمل نہیں محبت عشق کو کہتے ہیں تو یہ یاد رکھنا کہ نام کا عشق نہ ہو اصل عشق ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا جس کے ساتھ آپ کی محبت ہوگی قیامت کے دن تم اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے ایک صحابی رسول مسجد نبوی میں رو رہا تھا حضور تشریف فرماتے حضور نے دیکھا کہ میرا دوست رو رہا ہے حضور نے پوچھا اے میرا دوست کیوں رو رہا ہے یا رسول اللہ مجھے ایک خیال آ گیا ہے آپ نے پوچھا کیا خیال آیا ہے یا رسول اللہ مجھے یہ خیال آیا ہے کہ قیامت کے دن اگر آپ کے تفیل ہمیں جنت مل گئی تو وہ جنت تو نہیں ہوگی جس میں آپ ہوں گے آپ تو امام اللنبیہ ہے آپ کا تو بہت مقام ہے ہم کو تو کوئی گھٹ درجے کی جنت ملے گی تو دنیا میں تو ہم آپ کی زیارت کر لیتے ہیں ادھر تم کسی اور جنت میں ہو ہم کسی اور جنت میں ہوں دوزک ہمیں قبول ہے ہمرا یار کے جنت میں جا کر جدائی گوارہ کون کرے یا رسول اللہ ایسی جنت نے اسی کی کرانگی جتے سامنے تو ہی نظر نہیں آوے گا حضور نے فرمایا اے میرا دوست اے میرا صحابی کیا تیرے کو مجھ سے محبت ہے تو اس نے رجز کی یا رسول اللہ مجھے محبت ہے آپ نے فرمایا جس کو جس کے ساتھ محبت ہوگی قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے ہاں تو یہ محبت جو ہے پیر و مرشد کامل کے در سے ملتی پیری مریدی کا اور مقصد کیا ہے پیری مریدی کا یہی مقصد اگر کوئی یہ دیکھنا چاہے کہ میرے دل میں خدا کی محبت کتنی تو کوئی بتا نہیں سکتا خدا کو تو ہم نے دیکھا ہی نہیں جس کو دیکھا نہیں اس سے محبت کیسے ہو سکتی محبت اس سے ہوتی ہے جس کو انسان دیکھتا ہے جنت بہت خوبصورت ہوریں بہت خوبصورت حضرت یوسف علیہ السلام کی بہت طریف کی گئی بڑے حسین جمیل تھے لیکن عشق تو نہیں ہوتا عشق اس چیز سے ہوتا ہے جس کو انسان دیکھتا ہے اپنی آنکھوں سے تو ملانا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں زہرہ پیر پرستی ہے حقیقت میں خدا پرستی اگر تو دیکھنا چاہے کہ میرے دل میں اللہ کی محبت کتنی ہے تو اپنے دل میں دیکھ تیرے دل میں اپنے شیخ کی محبت کتنی جتنی تیرے دل میں اپنے پیر کی محبت ہوگی اتنی ہی خدا کی محبت ہوگی تو کتنے فقیر ایسے ہوتے ہیں جو اپنے شیخ سے پوری محبت رکھتے ہیں لیکن ان کو پریشانیاں بھی بہت آ جاتی تکالیف کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کئی لوگ بدل بھی ہو جاتے ان کو مبارک ہو کہ ان کا امتحان شروع ہے اگر صحیح امتحان دے لیا تو دوسری کلاس میں چلے جائیں گے حضرت سیدنا بلا رضی اللہ تعالی نے جس وقت اسلام قبول کیا تو کتنی تکالیف شروع ہوگی اتنی تکالیف تنوی آج ہم کو ہوتی اور وہ تانہ دیتے تھے کفار جو تھے اس کو تانہ دیتے تُو نے بودھ چھوڑ دی ہے نا ایک اللہ کو مانتا ہے بلا اپنے اللہ کو تیرے کو چھڑائے بلا اپنے نبی کو تیری مدد کرے اگر حضر بلا رضی اللہ نے کچھ عقیدے کی ہوتے تو وہ فسل جاتے تو آپ فرماتے تھے اللہ اور اللہ کا رسول مجھے دیکھ رہا ہے کہ بلال پکا ہے یا کچھا ہے وہ چھڑا سکتے ہیں لیکن وہ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ پکا ہے یا کچھا ہے اس طرح دوستو کچھ فقرہ کو اللہ تعالیٰ کرے ہم تو امتحان کے قابل نہیں ہیں اللہ تعالیٰ سب پر آسانی فرمائے لیکن کسی کو شیطان یہ چکر دے دے تو تو پیر کا بڑا عاشق لیکن تیرے کو تکالیف کیوں ہوئے حضرت امام حسین علی مقام تو نواثہ رسول تھا اس کو تکالیف کیوں آئیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو تکالیف کیوں آئیں کیا نبی کریم صلی اللہ علی 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 امام ال انبیاء نہیں تھے اللہ کے محبوب نہیں تھے تو پھر بھی ان کو تکالیف آئیں تو مقام کتنا پائے سرما جو ہے اس کی جاتا ہے کہ ہر آدمی اس کو اپنی آنکھ میں لگاتا ہے کئی لوگوں کو یہ طریقت میں اس طرح رگڑا جاتا ہے اللہ والے اس کو سرما بنانا چاہتے ہر ایک یہ چاہے کہ میں اس کو اپنی آنکھ میں ڈال تو تکالیف سے بھی نہیں گبرانا جب عشق ہوتا ہے تو پھر تکالیف محسوس نہیں ہوتی حض بلال کو جب تکالیف دی جاتی تھی تو دیکھنے والے ہران ہو جاتے تھے لیکن آپ فرماتے تھے مجھے پتہ ہی نہیں یہ عشق کی بات ہے اللہ تعالیٰ محبوب مرشد کے صدقے ہم کے سینے میں بھی عشق پیدا کرے اور حقیقی عشق ہو دوستو ابھی مراقبہ ہوگا اپنے چہرے پر کپڑا لے لیں آنکھیں بند کر لیں تو جس طرح تصویح کی آواز آئے تو یہ سمجھیں کہ ہمارے دل میں جو ٹھک ٹھک ہے یہ اللہ اللہ ہو رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رہیم اللہ انہ علیاء اللہ لا خوف علیہ ولا هم یحظنون اللہ زین آمن وکان یت کون آمن تو باللہ صدق اللہ لی اللہ وصدق رسول نبی کریم ونہ نو ولا ذالک من شاہدین وشاکرین والحمد للہ رب العالمين موسیقی اللہ 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 کر دی راب اللہ اللہ کرنے والے جنتوں میں جائیں گے جو ذکر اللہ کا نہیں کرتے وہ بہت پچھتائیں گے اللہ اللہ کرنے والوں پر راضی خدا کی ذات ہے اللہ اللہ کرنے سے بھی اللہ نہیں ملتا اللہ والے ہی ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں اللہ 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 آوے سونا رب سامن لائے کوئی دار دار ہویاں چکاں کپنیاں کانی کپ کلم بڑھاں اور بیٹھی درد ماہی دے لکھاں کہ دے تے جانی آئی نیت مل دے ہون لمیاں پہ گیاں وی تھاں آوے سوناں گڑھ لگ کے ملیے کوئی لا کے دلان دیاں سکاں مائے تے ریاں مائے تے ریاں ویچے اوڑی کان دے دن رات گزاران رو رو کے مائے تے ریاں مائے تے ریاں ویچے اوڑی کان دے دن رات گزاران رو رو کے ہون سن میری آن فریادان ہون ہر وقت پکاران کاران رو رو کے آسان دے پھول کو ملا گئے نے نئی فیرہ پایا مالی نے میرے گلشن دے ویچوں ٹور چلیاں میرے گلشن دے ویچوں ٹور چلیاں تھا کہ ہار باہاران رو رو کے مائے تے ریاں مائے تے اوڑی کان دے دن رات گزاران رو رو کے تے کر دے تے اور روندی ہوندی سے جدوں پونج وچھڑ جی اور ڈاروں سے مائے تے تک اور حالوں بے حال ہوں یاں کون جاند یاں ڈاراں رو رو کے میں انہوں تک کے حالوں بے حال ہوں یاں کون جاند یاں ڈاراں رو رو کے مائے تے ریاں وچھڑی کاند دے دن رات گزاران رو رو کے ہے ہے قوار جے سونے آیا جاند دوں گھر میرے بھی پھیرائے کا جاند دوں ہے قوار جے سونے آیا جاند دوں گھر میرے بھی پھیرائے پا جاند دوں تیرے تیرے قدمان توں پھولے اشکاند تیرے قدمان توں پھولے اشکاند لکھ لکھ دوں رو کے میری پھولے ہوں نے زندگی تا مکدی جاند یہ اور گزاران رو رو کے میں میں تیری آوے چھے اوڑی کاند دن رات گزاران رو رو کے دل دکھیاں دیکھا چھے دا دو 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 ن died ن موسیقی اے دکھئے اور راتی نہیں سوندے گلندے نہیں اوطارے رو رو کے مائے تیری آنوے چھے اڑی کاندے دن راتے گزاراں رو رو کے میرے کالیاں توں چٹے وال ہو گئے میرے کالیاں توں چٹے وال ہو گئے مائے نو رو گڑے نو کئی سال ہو گئے نت کاغے اڑاواں بندے ریاں توں نالے چھوڑیاں پاواں مائے نو رو رو کے نت کاغے اڑاواں بندے ریاں توں نالے چھوڑیاں پاواں مائے تیری آنوے چھے اڑی کاندے دن راتے گزاراں مائے تیری آنوے چھے اڑاواں ریاست لی تیرا تو رکھتی کانا ہوئے جت مشکل میرا رہانا ہوئے ریاست لی تیرا تو رکھتی کانا ہوئے جت مشکل میرا رہانا ہوئے ہون موڑ مہاران وطنانو ہون موڑ مہاران 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 تاب یا بی درد و عالم مابرو ذکر حق پاکست چونپا کی رسید رکھت بربندد گرو آید پلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سلیلہ سیدنا مولانا محمد و بارک و سلم و سلیلہ یا الہی شفاء بماران یا الہی خلاصی کرداران یا الہی بے نمازیوں کو نمازی بنا یا الہی ہماری ٹوٹی فوٹی نمازیں قبول فرما یا الہی ہماری دین و دنیا کی مشکلیں آسان فرما یا الہی ہم کو سچا اور پکا مسلمان بنا یا الہی بے اولادیوں کو نرینہ اولاد عطا فرما یا الہی ہماری اولادوں کو نیک اور سہلے بنا و صل اللہ تعالیٰ خیر خلقہ محمد والہ و صحابہ اجمائین و برحمت کا یا الرحم الرحمین پیر مٹھا رحمت اللہ علیہ فرما دے ہیں کہ میرے باغ دی بوٹی جتھے بھی جاوے گی وہ اپنے آپ پھلان تو ہوتے اپنی خشبو تو پچانی جاوے گی بے کوئے نظر آ رہے آنا بزرگان دا فرمان کے آجے تھے کہ ڈریور دی زیارت ہوئی میں ایک ماں بے کوئے ڈریور کہ جے ہونو میں کوئی شک بچ رہے بے کہ بزرگان دا فیض کی ہو جیا ہے ڈریور یا پولیس دا بندہ یا کوئی اس طرح دے محکمے دا بندہ خود بھی دین تے چلے تو بڑا کمال ہے پھر اگا لوکانو دعوت دے بڑا دل خوش ہویا اس نوجوان دیو ہوگا اگر سندا کہتے کھڑا ہوکے زیارت کرا ہوئے کیست سونی کیست اگر لوکانو تبلیغ کر دا ہے ناڑ کتنے لوگ لے کے آیا یا رہے ہیں یہ محمد علیہ سے فقیر کھڑا سعود افریقہ وجہ کے اس بندے نے اتھے کام شروع کی تا ناڑ ایک دو فقیر ہو رہے ہیں جس وقت اینا چیز گیا تو اس وقت اتھے ازانہ دا ٹائمہ تو میں سوچ دا پیار بھی ہوتھے کوئی پتہ نہیں آیا ہوئے کہ کوئی نہیں آیا ہوئے تو میں نتے بھی نہیں پتہ میں جانا کی تھے جب میں باہر نکڑیا تھے پگڑیاں ٹوپیاں آڑے فقیر ہی فقیر کھڑے میرے وہ واقف ہی نہیں سانا ہی ہوتھے محنت کر دے رہے فون تھے ذکر سکھون دے رہے بیعت کر دے رہے فون تھے وہ انجی میں ملوم ہویا کہ میں جی میں سیال کو اٹھی آئے پاکستانی تھی فقیر ویخداب انہوں میں پچانے ہاں سارا دنوں سے کام کر دے رات نو دور دراز جا کے جلسے کر دے انہوں میں نہیں ہیں کہ ایسی خلیفے نہیں آئے تو ایسی کام کیوں کریے اتھے جا کے بھی میں انہوں انجی ملوم ہویا کہ جی میں پاکستانی کرنا جنہ انہیں جلسے لکھے سانے اشتہار تھے انہوں نے کتنے زیادہ ہو گئے یہ اگے پچھے بھی ہوتھے کام کر دے رہنے ملک دوسرا ہے گئے کاروبار واسطے نے ناردین دا کام کر دے انہوں نے ویک کے سانوں میں شوق پیدا ہونا چاہیدہ ہے کہ ایسی بھی کم کریے بول کے ویکھو انشاءاللہ تعالی مگر بزرگان دا ہاتھ تھے انجی سمجھا کرو بھی سادے کورتا ہے کچھ بھی نہ وہ مائی سی نا حضرت یوسف علیہ السلام انہوں خرید دن گئی تے کور اندے سوتر دی اٹی سی تے لوگ انہوں آکھ دے نے مائی ہوتھا تے بڑے بڑے خزانے آ لے گئے ہونے تے تو سوتر دی اٹی لے کے جان دی پئی ہیں تے انہوں بھلا مل سکتے نہیں تو اس مائی نے جواب دیتا سی یہ تا میں انہوں ہی پتا ہے کہ نہیں مل سکتے پر ایس پارو جان دی پئی ہیں قیامت تاڑے دن جدو خدا فرماوے گا کہ یوسف علیہ السلام دے خرید دار کیڑے کیڑے نہیں وہ کھڑے ہو جاؤ تے میرا نا خرید دارہ میں ہی تو ہو جاوے گا دوستو جدو قیامت تاڑے دن اللہ تعالی فرماوے کہ میرے محبوب دی امت دے مبلغ کھڑے ہو جاؤ علم تصابق وڑ کوئی نہیں یہ سمجھو خزانہ کوئی نہیں پر سوتر دی اٹیتا ہے قیامت تاڑے دن ساڑا ویچ نہ ہو جاؤ اندر اورتاں بھی کتنی آئیاں ہیں اورتاں ایک دوسرے انہوں تبلیغ کر دییاں ایسا موسم خراب کہ چڑے دستہ پہ آکے انہ لوکان دستینے ویچ عشق ہے عشق ہی ہو جہاں مجبوریاں نہیں ویکھ دا ہوں چوری کھاوانا مجنو ہوئے نا تاں پھر انہوں تکلیف ہیں تکلیفہ نظر ہو دیئے صحیح مجنو ہوئے تاں پھر انہوں چیزیں 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 کچھ بھی نہیں نظر ہو اللہ تعالیٰ سانوں توفیق دے وے انہوں نے لوکان ویکھ کے سانوں شیار ہونا چاہیدہ ہے کوئی بندہ اگا گال کر کے ویکھ لے وے اجھے انشاءال اثر ہوئے گا تو خود حیران ہو جا میں جا کے میں انہوں تکل کر دی بھی نہیں ہوں دی آئی اگا اثر ہو گیا مزا چھریدہ پوچھلائے کٹھے آتوں جنہ زبا کی تیو کی جان دے جڑا چھری چلاؤں دا ہے انہوں تا نہیں پتا ہوں دا اگلے انہوں کی ہو رہے ہیں جن دی گردن تے چل دی ان دی انہوں پتا ہوں تو تا بولنا ہے نا تا تنہوں نہیں معلوم کی اگا کی ہو رہے ہیں انہوں کو پچھے گا تو آکھ کھن گئے تا بڑا بڑا کوئی عالم سے اللہ تعالیٰ سانوں سارے انہوں عمل دے توفیق تا فرماوے